اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنے برڈز کے لیے بریڈنگ بوکس یا مٹکیاں لگا دینی چاہیے کہ نہیں آج کی ویڈیو اگر آپ مکمل دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر ہمیں بریڈنگ بوکس یا مٹکی اپنے برڈز کو پروائیڈ کر دینی چاہیے تو اس کے ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا کہ اب بریڈنگ سیجن سٹار سٹارٹ ہو چکا ہے کہ اگر ہم اس مہینے میں مٹکیاں یا بوکس پروائیڈ کر دیں تو ہمارے جو برڈز ہیں وہ بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے کہ نہیں اس کو کسی قسم کا نقصان تو نہیں ہوگا انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے تمام پوائنٹس کلیر کر دوں گا اس ویڈیو میں تو آپ نے اس ویڈیو کو آنکے تک ضرور دیکھنا ہے دوستو آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں آج کی اس امپورٹن ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ سب کو معل بریڈنگ سٹارٹ ہو چکا ہے اگست میں مٹکیاں اور بوکس لگا دیا جاتے ہیں لیکن ابھی بہت سے بھائی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہمیں مٹکیاں یا بوکس لگا دینی چاہیے کہ نہیں برڈز کو آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھوں گا اگر آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو بریڈنگ بوکس یا مٹکیاں اپنے برڈز کو پروائیڈ کر دینی چاہیے کہ نہیں تو آپ نے ان پوائنٹس کو گوھ سے سننا ہے اگر آپ ا مٹکیاں پروائیڈ کر دیتے ہیں ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے برڈز کو ان کا کوئی فائدہ ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے برڈز کو مٹکیاں پروائیڈ کر دیتے ہیں تیمپریچر ابھی منٹین تو ہے نہیں اگر تیمپریچر منٹین ہوتا تو ہم مٹکیاں ضرور پروائیڈ کرتے ہیں برڈز بوکس کے مٹکی میں جائیں گے تو جو ان کا تیمپریچر ہے کیج کا تیمپریچر بوڈی کا برڈز کا تیمپریچر وہ بھی منٹین نہیں رہے گا جس کی وجہ سے آپ کے برڈز کے بیمار ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے دوسرے نمبر پر اگر وہ ایکز لے کر بھی دیتے ہیں ٹمپریچر کا زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ایکز ہیں وہ سب کے سب خراب ہو جائیں گے آپ کے جو برڈز کی فرسٹ بریڈ ہوگی اس کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا تمام ایکز انفرٹائل ہو جائیں گے تیسرے نمبر پر ایکز دینے کی وجہ سے آپ کے جو برڈز ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے ان کو مزید کیلچم اور ویٹامینز کی ضرورت ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا کافی زیادہ خرچہ ہو سکتا ہے تو اس لیے بریڈنگ بوکس کو لگانے سے پہلے آپ نے ضرور سوچ لینا ہے کہ ہمیں بریڈنگ بوکس ابھی لگا دینا چاہیے کہ نہیں چھوتے نمبر پر آپ کے جو برڈز ہیں ان کو گرمی لگ سکتی ہے وہ پر کھول کے بیٹھے رینگن کو ڈی ہائیٹریشن ہو سکتی ہے تو دوستو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ابھی اپنے برڈز کو بریڈنگ بوکس اور مٹکیاں پروائیڈ نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمپریچر ابھی مینٹین نہیں ہے تیمپریچر جیسے ہی مینٹین ہوگا تو آپ بریڈنگ بوکس لگا سکتے ہیں مزید گرمی میں اضافہ ہونے کی پیشن گوئی آ رہی ہیں سامنے تو اس لیے آپ ابھی بریڈنگ بوکس نہ پروائیڈ کریں اپنے برڈز کو یکم سبتمبر سے اپنے برڈز کو بریڈنگ بوکس لگا سکتے ہیں کچھ بھئی حضرات کہہ رہے تھے پندرہ اگست سے لے کے بیس اگست کے درمیان آپ بریڈنگ بوکس یا مٹکیاں لگا سکتے ہیں لیکن میری آپ کو سگیشن یہی ہے کہ آپ ابھی مٹکیاں اور بوکس پروائیڈ نہ کریں کہیں جلدی کی صورت میں آپ اپنی پہلی بریڈ خراب نہ کر بیٹھیں اگر آپ نے پہلی بریڈ خراب کر بیٹھی تو برڈز کمزور ہو جائیں گے جب وہ دوسری بریڈ کریں گے تو وہ کچھے انڈے لے کریں گے تو اس لیے ابھی آپ اپنے برڈز کو بوکس یا مٹکی پروائیڈ نہ کریں اس موسم میں نمی زیادہ پڑتی ہے جس کی وجہ سے برڈز کی جو سیڈ ہے برڈز کا کیلشیم ہے خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو برڈز ہیں وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں تو آپ ابھی اپنے برڈز کی کیل کریں ان کو گرمیوں والی خوراکے دیں جس سے برڈز کو گرمی نہیں لگتی ہے اگر آپ ابھی سے برڈز کی کیل کرنا چھوڑ دیں گے تو بریڈنگ سیزن میں آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا تو ابھی جس طرح کہ آپ نے دو مہینے اور انتظار کیا تو ایک مہینے اور انتظار کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یکم سبتمبر کو اگر آپ مٹکیاں لگاتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت راتیں تھنڈی ہو جائیں گی جس کی وجہ سے جو برڈز کا ٹمپریچر ہے اگر دن کے وقت تھوڑا گرم بھی ہوا تو رات کے وقت تھنڈ ہونے کے وجہ سے وہ مینٹین ہو جائے گا تو اس تو آپ نے یکم سبتمبر کو مٹکیاں لگا دینی ہے اگر آپ اپنے برڈز سے بریڈ لینا چاہتے ہیں دوسرے نمبر وہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے برڈز ہیں وہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر بریڈنگ بوکس پہ جانا سٹارٹ کر دیں گے اور اگر فیمیل رات کے وقت بوکس کے مٹکی میں جاتی ہے اسے اس وقت بھی گرمی نہیں لگے گی وہ بوکس کے مٹکی سے باہر نہیں آئے گی تو بہت سے بہت سے بہت لوگوں کے مجھے کوسچن آ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے برڈز ہیں وہ رات کے وقت بوکس اور مٹکی میں کم سے کم جاتی ہیں ایکس تو لے کی ہیں لیکن وہ تھوڑا وقت مٹکییں بوکس میں گزارتے ہیں باقی سارا وقت وہ باہر گزارتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہے اسے گرمی لگ رہی ہوتی ہے وہ ایکس کو ہیچ صحیح طریقے سے نہیں کر رہی ہوتی ہے فیمیل جس کی وجہ سے وہ بوکس کے مٹکی میں نہیں جاتی ہے اس کا سب سے بڑا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ جو فیمیل کے ایکس ہیں وہ سب کے سب انفرٹائل ہو جائیں گے ان کا کوئی بھی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا اس لئے اگر آپ نے اوپن ایریہ میں کیج رکھے ہوئے ہیں تو ابھی آپ بالکل بھی اپنے برڈز کو مٹکیاں بوکس پروائیڈ نہ کریں جیسے ہی ایک سپتمبر ہو جائے تو آپ اپنے برڈز کو مٹکیاں یا بوکس پروائیڈ کر سکتے ہیں بریڈنگ سیزن شروع ہونے کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہی ہے کہ راتیں تھنڈی ہو جاتی ہیں دن کے وقت ہلکی گرمی ہوتی ہے جیسے ہی راتیں زیادہ تھنڈی ہونے لگ جائیں آپ کو بھی رات کے وقت تھنڈ لگنے لگ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے برڈز کا جنہوں نے اپنے برڈز انڈور رکھے ہوئے ہیں کسی کمرے میں رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسی جگہ سیٹ اپ لگایا ہوا ہے مکمل فین کے ساتھ سیٹ اپ لگایا ہوا ہے کیونکہ ابھی باہر کافی زیادہ گرمی ہے لیکن جو روم ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین ہے تو اس لیے آپ اپنے برڈز کو روم ٹیمپریچر پر رکھے بریڈنگ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ آپ اگر فین کو اون رکھتے ہیں تو کافی فائدہ ہوگا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں گی تو دوستو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ